میں نے چاہیئے تھا کہ میں کل این دماغ علیہ بشروں بسلوکوں سے باقش نہیں کرتا لیکن میں نے بات ادھر سے شروع کی ہے تاکہ آپ کو زوب بھی آئے وزار بھی آئے آئیے بشر جن لوگوں کو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں کہ حضور نے تم فرمایا ہے اور رب کے ہوئے اسے برمایا علیہ بشروں بسلوکوں کہ کہنی لیے کہ میں تم ہی کیسا بشر ہوں کیا ہوں بولیے کبھی ان بشروں نے یہ غور کیا ہے کہ بشر بن تک اسے بس کہنی لیے یہ ہمارے جیسے ہمارے جیسے اور میں یہ آپ کلام دیکھتے آیا ہوں حضرت حصام علی بن ثابت کا کس کا ہاں 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 اور ہدایت پخشش میں اس میں اس کی شرع کے اندر یہ ہدایت پخشش کی شرع کے اندر آلہ حضرت کے شیر کی تشریح کے اندر بھی یہ موجود ہے اور آلہ حضرت نے موجود اس لیے ہے کہ آلہ حضرت نے اسی کا حضور تجمہ بھی کیا ہوا ہے اپنے کلام کے اندر اور حضرت حصام علی بن ثابت فرماتے ہیں عجبت محمدل عجبت محمدل تو حضور کے بارے میں بری باتیں کمتا ہے چل تجھے جواب میں دیتا ہوں عجبت محمدل عجبت محمدل عجبت محمدل میں ان کی طرح سے جواب دیتا ہوں وعند اللہ فی ذالک الجزا اور میں تجھ سے اس کی کوئی جزا نہیں مانتا مجھے اس کی جزا اللہ عطا فرمائے میں میں حضور کی ناغ میں مضمت کرتا ہے تو حضور کی حضور کی اور میں تیرا جواب دیتا ہوں کیا تُو مصطفیٰ کی مضمت کرتا ہے اور تُو مصطفیٰ کے برابر ہی نہیں یہ بے کف میں تُو مصطفیٰ کے بارے میں بھٹیاں باہ کرتا ہے جو آپ نے گریمان میں جان کے دیکھ تُو کہا مصطفیٰ کہا تُو گُڑاو مل گُڑاو یہ مو اور مصرور کی داری اور یہ مو اور بزرگی بار تُو کہا مصطفیٰ کہا تمہارا چدرہ بشار ہے میں اس کو قرمان کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کے خیرے کے بدلے میں ذرا یہ تو بتا تُو جو رسول اللہ کی تُو حجم کر رہا ہے بری باتیں کرتا ہے حضور کے بارے میں تجھے کوئی خبر بھی ہے کہ جو حضور کی مدح کرتا ہو اور جو حضور کی مضمت بیان کرتا ہو کیا یہ دوروں تُو نہ بھلو سکتے حضور میں فَإِنَّ عَبِي وَحَالِدَتِي وَعِرْدِي میرے ماما میرے دادے پردادے وَعِرْدِي میری عزت بِعِرْدِ مُحمدِ مِنْكُمْ بِقَاؤُو سُنْ جَفْقَدْ حَسْحَان زِ اللَّهِ اے نشملِ رسول تُو مصطفیٰ کی مذمتت بات میں جائے گا حسان اپنے ہاتھ سے تیری مذمتت اپنی زبان سے تیری مذمتت کریں تو یہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ بشر بندہ کیسے ہے تو میں آپ کو سائنٹی فکر ایک ریالیٹی آپ کے سامنے ایک فیکٹ رکھنا چاہتا ہوں سائنسی فیکٹی ہے کہ باپ کے یہ کشت میں یہاں بیچے اس کے سورد میں ایک قطرہ ایک مہدہ ہوتا ہے مہدہ حیات اس کو ترکایا آیاتا ہے شحمت کے تمہین میں جب شحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو وہ رحمہ مادر میں ٹکا پڑتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے سب سے سیفیسٹ پلیس in the entire structure of human body the safest place the securest place سب سے the most secure place وہ انسان کی یہ پشت ہے یہ سپائن کے پاس آج پاس کرتے ہیں in the suburbs of spinal area of the human body یہ پیچھے سب سے سیف جلا ہے اللہ نے اس قیمتی مادر کو پیچھے رکھا ہویا ہے چھپا کے رکھا ہویا ہے اب وہ قطرہ تپکتا ہے ماں کے رہنے کے اندر جب ٹپکنے کے پاس تو ٹپکنے کے پاس اسے خصوصی مدد سے دلائے جاتا ہے جب وہ جرسومے سے جرسومے بھی جائے اور ہمارے خیر جائے تو چالیس دن وہ اپنی شفر پر رہتا ہے چالیس دن کے بعد منطفہ تک عالاتہ وہ عالاتہ کی شکل جب اندر کوئی پھول میں چلے جاتا ہے پھر مدغہ میں ایک لترین میں بدل جاتا ہے پھر مدغہ سے عزار بڑیوں میں بدل جاتا ہے وہ حالت میں چالیس چالیس دن رہا کتہ ہے؟ چالیس دن وہ اپنی شفر پر رہا اس کے بعد چالیس دن کے بعد وہ لطفہ سے حراتہ بنا پھر چالیس دن بار حراتہ سے مردہ بنا پھر چالیس دن بار حراتہ سے ہڑیاں بنای اور اس کے بعد جب کتنا عرصہ گلر گیا ایک سو بیس دن گلر گئے اب اللہ اس ماں کے پیٹ کے اندر اپنے حکم سے روح پھوکتا ہے اس کا ضرور آ جاتا ہے اب جب روح آ گئی اب اس کے اندر ہیر جلو شروع ہو جاتی ہے آنکھیں بندی جاتی ہیں کان بننے لگتے ہیں ہاتھ بندے لگتے ہیں پیر بندے ہیں جسم کے آزا پر نحن ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ پرسس چلتے چلتے پانچ چھ مہینے کا جب پہنچ جاتا ہے پوری اس کی شکل مکمل ہو جاتا ہے جسمانی ساتھ مکمل ہو جاتا ہے آپ جب اس کے ساتھ پوری ہو گئی تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے وہ جو ناف ماں کی ناف ہے کیونکہ وہ ایک زندہ چیز ہے میں آپ کو بشر کی بشر اندر لیکن ٹھیک ہے بشر بنتا کیسے پھر ان بشروں سے پوچھتے ہیں کہ تو بنتا بنتا ہے تیرا حشر کیا اے بشر بنتا ہے کیا تیرا حشر اچھا اب جب ہو گئے گا بن گا اب جب اس کے جان دھوٹ بھی گئی اب اس نے روٹی بھی کھا دھو گئی اب اس کو افسائش کے لیے خوراک بھی چاہیئے تو اب رب نے اس کے لیے نظام بنا دیا چونکہ قائدہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی کھائے گا مو سے کھائے گا کھانا تو مو سے ہے لیکن اندہ نے کیونکہ وہ جو ماں ہے جب تک ہی حمل نہیں ہوا تھا اسے ہر مہینے پیریٹز آتے تھے حیز آتا تھا وہ ناپاکی کی طرف اسے جزلتی تھی گندہ خوراک جیسے نہیں کرتا تھا لیکن جیسے ہی یہ پیچھا پیٹ میں آ لے گا اب وہ سلسلہ بھد ہو گیا اب خورا نبال اب خور کی طرف ہے اب اندہ نے اس خوراک کو بیٹے کی خوراک کی طرف کو تقیل مبال دیا اب وہ خور بیٹے کو خوراک دے رہا ہے لیکن چونکہ وہ خور ہے تو ناپاک تو اگر کوئی مو کے ذریعے سے دیا جائے تو مو تو ہو گیا ناپاک لب نے فرمایا گھبرا نہیں ہے بعد میں بذور تو کرے گا وہ تیرا مسئلہ ہے جب تک پیٹ میں رہے گا ہے تو مجبور گھبرا نہیں ہے پیٹ میں مجبور رہے گا تیرے بذور کرانے والا کوئی نہیں ہے ہم تجھے بذور کرانے والا دیتے ہیں تیرے مو میں دندہ خور جانے رہی دیں گے تیری ناپ کو تیری ماں کی ناپ سے جھوڑ کر تجھے روٹی دیتے رہے گے کیوں کم کبھی پیدا ہونے کے بعد ممکن ہے کہ تیرے لب میں محمد مصطفیٰ کا نام آ جائے اور ہمیں کمارا نہیں ہے کہ نام دینا ہو نام مصطفیٰ کا ہو اور ہم نے اسے پیر میں دندہ رکھا ہو فرمایا گھبرا ہمارا کام ہے گھبرا کمارا کام ہے ماں کی ناپ کے لگے سے جسے آپ نیوٹریسٹر نیوٹریسٹر کیوں کہتے ہیں نیوٹریسٹر کیوں آپ کو جھوڑ گئی بولا دی آپ بچے کو روٹی ساری مویںیں مو سے کھاتے جانوار کی مو سے کھاتے پرندے میں مو سے کھاتے مجھے چیز بتاو جو مو سے نہیں کھاتی سوائے آپ کی گھرٹی جو اسے پٹھوڑ پیسے سے کھاتے باقی ہر چیز مو سے کھاتی ہر چیز انسان نے شیعہ بلائی تو کٹھی بڑائی پچھو جا کے وہ پٹھوڑ دیتا ہو جو شیعہ اللہ نے بلائی ہے وہ مو سے کھاتی کس کھاتی ہے مو سے کھاتی ہے تو لیکن اللہ نے جب اسی مو کو پاک پیٹ کے اندر کیونکہ وہ خون کچھ اور طرح کا تھا اگر ماں کو وہ خون ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کو ہاتھ نہیں کلا سکتی تیرابط نہیں کر سکتی جی فرائز و آجبان آنا نہیں کر سکتی شرعی لیکن رب نے فرمایا گورنانی کی ضرورت نہیں ہے ہم کریں انتظام کر دیتے ہیں تجھے جنالی دے دیتے ہیں تجھے خوابات ڈائریکٹ ماں کی ذریعے سے تیرے پیٹ کے اندر پیدا ہو جائے جم جائے جتو جم جائے تکم از کم ناپاک ترے جمیدن تو عشاء جاں سے بتا دیا تجھے ہم نے وہاں ناپاک نہیں لکھا کہتا ہو کیا ناپاک کی ہو گئے کبھی غور کرنا یہ ناپاکی تجھے خود خریدی اپنے لی ہم نے تجھے ہونا ہی ناپاک نہیں لکھا جہاں تجھے بلا ہے کہ یہ مدد کیلئے نظر نہیں آتا تو ماننا جب ہم نے وہاں تیری مدد کی ہے تو کسی بڑی کسی بڑی مشکل میں بھی تیری مدد کر سکتے ہیں آپ سنیئے سائنس کے کہتی ہے کہ جسم کا ہر حصہ اکٹھے گروت کرتا ہے مسلسل ہر حصہ جو ہے یعنی ایک بھی گروت کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے سارے مسلسل چلدے گروت کر رہے ہیں لیکن اکٹھے نہیں کرتے اکٹھے زمان یہ ہے isprocess empresa at one particular timegh раз in the one particular time period every single part of the body in the womb of the mother of that particular child is getting growth simultaneously and similarly at the same same growth rate at the one time period 8 time period جنگر وہ ایک اٹھے نوز کا رہا ہوتا ہے آنکھ بھی گھو کر رہی ہے، کال رہی ہے، ہم بھی گھو کر رہے ہیں، پیر بھی گھو کر رہے ہیں، ساز Berkshire کر رہی ہیں لیکن علاق کر رہے ہی ہے آپ اس کی گھو کے لیے کیسے چاہیے سائنس کیكن ہے اس کی گھو کے لیے 2 địمیٹیں ضروریнять و یاد کرنا کیا ہے ٹھیں چکیں بنا دیا کموں نے تک کاما دیجے عن sowie چیز ہے کچھ پر اس کو forecasting ملے جائیں گی یہ بانویں ایلیمنٹ سگر اس کو پورے ملیں گے تو اس کا جسم صحیح روز کرنے کا پورا بشر صحیح بن جائے اگر اس میں سے کوئی چیز کم ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کی ایک آنکھ نہ ہو ہو سکتا ہے ناکھ نہ نتنا بند ہو جائے ہو سکتا ہے ایک کان ایسے بند ہو جائے ممکن ہے کہ موں کا آنہ حصہ نہ ہو ممکن ہے کہ کوئی اس کی اور کمی جسم کے اندف ہو انگلیاں چاہو اگر یہ بانویں ہی رہے تو ٹھیک ہے اگر زیادہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے انہیہ پانچ کی بجائے چھے ہو جائے ہو سکتا ہے ایک ٹام ساتھ پر تھیلی ہو ساتھ میں ممکن ہے کان دو کی بجائے تین کام ہو جائے ایکسٹرہ ایک کان ساتھ پر تکا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ ہی دفعہ ہوتا ہے نا ساتھ کے ساتھ ایک کانچھ چھوٹا ساتھ پر تکا ہوا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہا ہے ایک ناربل آنگی کے لیے بانوے ایلیمنٹس کا ہونا پوپن ہوئی ہے بانوے ہی ملے گے تو نہ کمی رہے گی نہ پیشی ہوگی سائنس دانو بانوے ہی کیوں تیرانوے کیوں نہیں بانوے ہی کیوں تیرانوے کیوں نہیں تو سائنس دانو کے بعد تو جواب نہیں کہا سارا پاک چکے ہم تو بارے تک پوچھ کے روچے بھی ایک رکھ گئی نہ آگے نہ پیچھے اب جواب سنیوں سے لے لو ہم نے نام محطت کو دیکھا نام محطت کے عدد نکالے نیم کے چاریس ہاں کے ہاتھ نیم کے چاریس ڈال کے چار تو چاریس جمع آٹھ اٹھانیس جمع چاریس اٹھاسی جمع چار پانوے تو اشارہ سنیوں نے کر کے بتا دیا اور اللہ نے فرما دیا اے خطوائے ناپا تو آن کے پید میں رہ کر تو جب مطبور پاس تھا تو پیدا ہونے کے بعد محطت کا احطار کرے تو کرے مطبور جب تجھے ماؤں کے پیٹ میں کوئی دینے والا نہیں تھا ہم نے وہاں بھی تجھے لنگر مصطفہ کرا کھلایا ہاں بچے دو ماؤں کے پیٹ میں اندر بچے کچھ لٹک بھی جاتے ہیں اس لیے کہ موت پڑھ جاتی ہے حبیت اللہ نے فائدہ بھی زندہ کیا ہے اور الحمدللہ نام محمد پر مر گئے تو بھی مرے گے نہیں زندہ ہی دیں گے یہ بخت بتائے گا قیامت کا نظار بھائے گا کہ منا تو تھا اور جیتا تو گرہ گیا اگر مصطفہ کے غلاموں نے بھی ملی جانا ہے تو پھر قرمہ پڑھنے کا فائدہ کیا رہا ہے کہو موت مصطفہ کے دشمنوں کے لیے ہے زندہ کی مصطفہ کے اپنوں کے لیے سمجھانی بات کی نہیں آ لی اچھا سانس نے کہا بان میں ایلیمت اور نام محمد نے بتایا بان میں تو عدد میرا ہے یہ تو میرے نام میں تو اشارہ کر کے بتا دیا بان میں جا کے امکار کرے تو کرے تجھے پیٹ میں بھی ہم نے زندگر محمدی چھرائے مہارا ہے غرور کے حدیث آگئے اب یہ فشر انتہ میکنے بشر بن رہا ہے بشر بن رہا ہے اور بابوں کا حشر بن رہا ہے بشر انتہ میکنے اور جس کو بڑی تقریف ہے وہ ان کے لیے در کھونٹ رہا ہے چھوٹ رہا ہے اور پسینہ اس کا چھوٹ رہا ہے اچھا وہ نہیں تو مخطورن مصورن حضور نے فرمایا اب لازل ہے ہر بچے کے لیے کہ اس کیوں جو ناف کی نالی ہے وہ جوڑی گئے اگر وہ کٹ نہیں کسی موقع پر بچہ مر جائے کیونکہ اس کو خوراں کا یونت ہو نہیں لیکن حضور کی بالکر میں جاؤ فرماتے ہیں میں جب پیدا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ حضور فرمائے جب میں پیدا ہوا مختون و مسرورا جب میں پیدا ہوا تو میری ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور مختون میں خطنہ شرہ پیدا ہوں بھی ہوا ہوا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی ناف کٹ جائے خطنے کا مسئلہ نہیں گئے جاتا وہ تو شام حضور پارے ساتھ ساتھ کے پنجگہ پہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ناف کٹ بہئی ہے تو پھر بھول کو کھانا کیسے ملکہ رہا ہے اب حضرت سے کیا آمدہ فرماتی ہے کہ جس وقت پر حضرت سے تھی جتنے پر حضرت آپ اپنے گھر میں جو شادی شدہ لوگوں پوچھیں اپنی بیویوں سے جب بچے کے حمل سے ہوتی ہے جب بیٹی ہو تو بوجھ کم پڑھتا ہے لیکن وزن ہوتا ہے گیرٹی ہوتی ہے جسم کا وزن ہوتا ہے تو ماں پو بوجھ ہوتا ہے کمزور مجھتی ہے اور بچی خوراک رہے تو کم لیتی ہے اس لئے اس کا وزن کم ہوتا ہے لڑکا ہو تو ماں کے پیٹ سے خوراک زیادہ لیتا ہے مجھن بھی زیادہ ہوتا ہے اور پیٹ جانب آئی ہوتا ہے کمزوری تھی جانا ہوتی ہے لیکن حضرت سیدہ آپ نے فرماتی ہے میں جتنا عرصہ حضور کے حمل سے رہی مجھے کبھی معسوس ہی نہیں مجھنے حمل سے رہی کوئی بہت معسوس ہی نہیں ہوا کبھی مجھنے نہیں ہوا اور اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ نافٹی کھٹی ہوئی تو آپ زندگی کیسے تھے حضور مدینے میں آئے مدینے میں اور روزے پر روزہ روزے پر روزہ صبح میں ساہر کبھی افتاد نہیں کبھی صحاب نہیں نقلی روزہ روزہ پر روزہ نیگئے کیے جاتے ہیں روزہ رکھیے جاتے ہیں کبھی وہ کھانا نہیں کبھی یہ کھانا نہیں روزہ جانا ہوتاں صحابہ کرام نے کہا ایجان صلی اللہ آپ روزہ پر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں رکھ لیے سو میں بھی ساتھ صحابہ نے جب رکھے یہ کمزور ہو گئے اور کمزور اتنے ہو گئے کہ ٹھیک تھا کنور ہو گئے جب حضور نے دیکھا فرمایا صحابہ تمہیں معاملہ کیا ہے کمزور کیوں ہو گئے ہو آج کہ یا رسول اللہ آپ کو روزے پروزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے چاہا چاہا بھی رکھتے اب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم میں بخانی شریف میں اس کا جواب کو ہوتا ہے حضور نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں جنہیں بہت کنی انہوں نے بچھا رو مشتوں میں مسئلہ ہے کہ حضور نے کہا جی کہ میں طول جیسا ہوں تو کبھی ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ طول جیسا جاتا ہے ابو جہل تھا کیا ابو وقت تھے کیا عمر تھے کیا عثمان تھے کیا عالی تھے کیا بلاد تھے کیا خوبیت تھے کیا حضور کا ویسے کلانی جیسے تھے کیا صحابہ میں کوئی آتھا آگے رہی سامنے ابو جہل تھا ابو لاحب تھا عضوہ تھا شہبہ تھا حضور علیہ السلام کا اندار کرنے والے رہا فکرے تھے اور کیونکہ وہ اللہ ہمیں مانتے تھے فرمایا جاؤ تو مطلب وہ نہیں مانتے اور میری وجہ سے نہیں مانتے کہ میں اسی خاندان میں پیدا پھوں اسی حرم میں پیدا پھوں تم چاہتے ہو کہ قرآن تم پھے آتا چلو میرا انکار ہی کرتے ہو تو چلو انکار ہی شہی میرے خدا کو تو مانتے ہو میں تمہارے یہ سبشل ہی شہی میری اصل صاحب کا انکار کرتے ہو یہ کہتے ہو کسی فرشتے پر قرآن کیوں نے آیا اللہ نے فرشتہ لازم جو نہیں کر دیا یہ باتیں کم دے ہو تو ٹھیک ہے چلو میں تم جیسا ہی صحیح فرم میرے رب کو تمہاروں میں کس سے کہا کافروں سے سامنے ایک بھی مستحا کا یاد نہیں ہے تو جب کافروں کی باری آئی تو مصل کم کہا میں پوچھتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے ایمان والا بھی آدمی ہو اگر اس کو یہ کہا جائے کیا امو جہاں حضور جیسا کیا امو جہاں حضور جیسا کیا کافر حضور جیسے تو پوچھئے آپ ناما سے وہ آپ کو بتائیں گے جس تو کم میں کم ضمیر کا مخاطر کافر ہے وہ سمان نہیں ہے تو حضور تو ان جیسے نہیں ہے تو جب صحابہ کا مصلہ آیا صحابی صاحبے پھڑے کمزور ہو گئے عرض کے یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھا دیکھیں روز رکھتے حضور نے فرمایا میں تو تمہارے جیسا ہنگوئی نہیں میری تو حال تو حال جیسی نہیں میری حال تو حال جیسی نہیں اور پھر ہم آیا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے مجھے میرا رب کھلاتا ہے اب جواب آ رہا ہے ماں کے پیٹ پہ بچے کی ناف کٹ جائے بچہ مر جائے اور حضور نے صلاح سے ہی سلامت شریف میں آئے جواب مدینے سے آ رہا فرمایا سنو رجل میں تمہارے جیسا ہوتا تو پر جاتا لیکن تم کیسا میر ہو اس لیے کہ جو رب مجھے مدینے میں کھلاتا ہے وہی ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا رہا سنی یا سنی سبحان اللہ میں اسی میری گا سنی ادھا نصیب نمائے اور بولا سبحان دلو فرمایا اور کئی مقام آتے انی دس تو کہیا کہ تو میں تو آئی ہے آپ کا نہیں تمہارے جیسا نہیں اور آگے پھر فرمایا فرمایا آگے کسی کو حیقت سمجھ نہیں آتی نا لفظ بدل کے اشارت فرمایا فرمایا انی لستو مشلوکو میں تمہاری مشل نہیں ہوں میں تمہاری آئیے آپ مشل کا تیرا ہے اس کو بہت زیادہ مشلوکو میں دھوستے و نمی سے مرامیوں کے چکر میں لنا ہوا ہے حضور نے تو پسنے ہی آر فرما دیا فرمایا انی لستو مشلوکو سامنے صحابہ کھڑے ہوئے کافر کھڑے ہوئے تو کہہ دیا آنا مشلوکو یہی سمجھ لو پر میرے خدا کو دو مانو صحابہ آئے تو کہا نس تو مشلوکو میں تمہارے جیسا نہیں ہوں تو عدر سے عدر آقل والے تمہیں سمجھا گئی اگر صحابی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو گتا تو محابی کیسے ہو گتا ہے نشتر ایکشن پلان آیا ہوا ہے پکڑ لینے نے سمجھ کرو پکڑ لینے نے کتنے لے گاتے ہیں جیل میں میں نے کہا جیل بہت موری جگہ ہے اگر اتنی موری جگہ ہے تو جیلالاوی دین کیوں پہ کرو ہاتھ بات کرنی ہے کیونکہ نہیں کرنی ہے بی بی کی بذلوں میں روز کے ہاتھ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے بات وہ ہے جو پر سرے جنبر بات کرنی ہے اگر صحابہ حضور کی پرابنی نہ کر سکے صحابہ حضور کی پرابنی نہ کر سکے تو تمہتہ محابی کمی بھی نہیں کر سکتا سمجھا گئی کہیں اچھا عام بشر اس طرح سے اور خصوصی بشر حضور علیہ السلام ہم حضور کی بشریت میں انکار نہیں کرتے آلوسلو حضور کی بشریت میں انکار نہیں کرتے حضور کی شان کیا ہے حضور کی شان یہ ہے کہ رب تعالی نے قرآن کریم میں خود اشان فرمایا تَدْ جَعَتُمْ مِنَ اللَّهِ تَوَجْوَرْكِ مَعَلَا تَنْ نَعَمْنَا سَبْتَعُمْ لگی بھی بات نہیں ہے قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اشان فرماتا ہے تحقیق آگیا محالے پاس اللہ کی طرف سے رُو اور حال کیا ہے کہ حضرت سجدہ آمنا سلام اللہ علیہ اور یہ حضرت سجدہ سجدہ نے صحابہ نے آگے تَوَجْوَرْكِ مَعَلَا تَوَجْوَرْكِ مِنَ اللَّهِ تَوَجْوَرْكِ مِنَ اللَّهِ سُنی جا رہی سُنیے سحابہ نے آگئی حضرت سجدہ میں پوچھتا ہوں یہ سوال کرنا بتاتا نہیں ہے کبھی صحابہ حضور کو سمجھے ہی نہیں تھے حقیقت میں حقیقت میں اور یہی سوال حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق نے کہا ماں رکھنا کہا یا رسول اللہ حضور آپ کو میں پہچان نہیں سکا آپ کو میں پہچان حقیقت نہیں پہچان سکا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اب حضور نے جواب دیا ہمایا یا عبا وقت لب یعرف نی حقیقت غیر ربی اگر چاہتا ہے کہ میری حقیقت کے بارے میں جان لے کہ میری حقیقتا کون جانتا ہے تو پس وہی جانتا ہے جس کے در آیا اب یہ صحابہ نے سوال کیا اخبرنا اللہ سے حضور ہمیں بتائے تو سیکھ اپنے والے آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کی شان کیا ہے یا جو بھی صحابہ کی منشاہ ہوگی سوال بتاتا ہے کہ حضور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں حضور کون آپ نے فمایا اینی دعوت ابی ابراہیم میں اپنے بابا ابراہیم کی وہی دعا ہوں جب کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے پتھر پر کھڑے ہوگے دعا مانگی تھی تو میرا ہی مانگا تھا مجھے مانگا تھا کعبہ مانگا تھا اور یہ کعبے کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو ہی دعو مانگایا حضور کے ابراہیم علیہ السلام نبی حضرت جانتے ہیں وقت آئے گا کہ یہاں کوئی بوت بھی رکھ دے گا جس گھر کو بناتا ہو اس میں کوئی بوت بھی رکھ دے گا صاف ہی دعا مانگی مولا اگر وہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں کوئی بات نہیں اس کو صاف کرنے والا مصطفیٰ علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام مصطفیٰ علیہ السلام اچھا امی دعوتا ابراہیم میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں وقش راعی سمر مریم اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی بشارت ہوں جو انہوں نے بنی اسرائیل قسام میں کہا تھا وَمُبَشِّرَمْ اِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِسْ مُحْتَرْ احمد کہ میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کیلئے میرے پار احمد ہم کے ساتھ آنے والا ہے اور آنگے وَرَعَقْمْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا هُونَ اور میری ماں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے نور نکلا آنے میری ماں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے نور نکلا آنے رب نے قلالے کے لیے کیا کہا حضر جا احمد احمد باہر تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور حضرت نارجہ دونی اور حضور نے فرمایا کہ میری ماں نے دیکھا تھا اور وہاں موقع پر کونی موجود تھا موقع پر موجود تھی حضرت عثمان بن عاش کی والدہ اور حضرت زیر بن ثابت کی آجیہ اب وہ موقع پر موجود تھی کیونکہ حضور کو دودھ بلایا تھا وہ کہہ لگی جب حضور پیدا ہوئے میں نے دیکھا اور پھر حضرت عثمان بن عاؤف کی والدہ وہ موجود تھی میں پڑی ذمتانی باری بات بتا رہا ہوا حضرت عثمان بن عاش کی والدہ حضرت زیر بن ثابت کی اہلیہ اور حضرت عثمان بن عاؤف کی والدہ یہ گلاہوں میں ہیں یہ تیر اور حضور کی والدہ وہ فرما دیئے مجھے میں سے نور نکلا یہ کہتی ہے رب نے نور لے کھا رب کہتا ہے میں نے نور بیدا تو اب تین طرح کی جنہیں آئیں بھیجا نکلا دیکھا بھیجنے والے نے کہا نور دیکھا نکھنے والے نے کہا نور نکلا دیکھنے والے نے کہا نور دیکھا تو یہ کون فطول ہے جو کہتا ہے کہ مصطفیٰ نور ملی ہے قبائیہ تیر تیر آگئی رب کی بھی آگئی جو شمعہ نے جنم دیا وہ بھی کہتی ہے جنہوں نے نکھا وہ بھی کہتے ہیں معلوم یہ ہوا جنم دینے والا جنم دینے والی ماں بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ نور اور کس کے حکم سے کہتا ہوئے وہ خدا کہتا ہے مصطفیٰ نور اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ نور معلوم یہ ہوا خوالیاں کلی ہو گئی ہیں مصطفیٰ کچھ اور نہیں ہے مصطفیٰ نور مبتے آئے ہو گئے سامیت اب آنے چلیئے بلادت کے بعد حضرت رحمہ دلعوت کی معلومہ پر موجود تھی اور کمرے کے اندر تھی کمرے کے اندر تھی آپ میری بات تو ہے اپنے اختتام کی پر میں اس کو سمیت خودم لے جا اگر آپ ہوشی آ رہے ہیں تو آپ مصطفیٰ آئے حضرت رحمہ دلعوت کی معلومہ پر موجود تھی یہ گوانی ہے آپ کے ساتھ دیکھا کرو کسی بھی بھوکوے کے بارے میں موقع پر جو موجود ہوتا ہے وہاں ملی جاتی ہے اور باقفاب اللہ ہی شہیدہ سام سے بڑا گوان نا ہو وہ کہتا ہے جس ماں سے حضور پیدا ہوئے وہ کہتی ہے مجھ میں سے نور نکلا جو موقع پر تو نور تھی وہ سب کہتی ہے کہ ہم نے نور دیکھا اور حضرت رحمہ دلعوت کی والدہ ایک عجیب ہی بات بتا دی وہ کیا کہتی ہے کہتی ہے کہ میں حجرے کے اندر کھڑی تھی حجرے کے اندر حجرے کے حجرہ تب بنتا ہے جب دیالے بھی ہوتی اندر کھڑے کھڑے کہتی ہے میں حجرے کے اندر تھی مجھے شام کے اندر بسرہ کے اندر محلہ صاف ہو گیا اندر کھڑی ہے دیوانے بھی ہے دیوانے بھی ہے پھر بھی وہاں محلہ محلہ آگئے اور کس کو عبد الرحمان بن عوف کی والدہ کو یہ جنت دی ہے جن کے بارے حضور پر فرمایا عبد الرحمان بن عوف پھر جنت دی عبد الرحمان بن عوف جنت دی ان کی والدہ کہتی ہے میں موقع پر موجود تھی لیکن کمری کے اندر تھی کہاں پہ تھی کدر دیکھئے کمرے کے بعد کھلے میدان پر کھڑا ہو وہ کہہ دیں کہ شام تک کچھ سے نظر آگئے اس کی بات رحم سلام سے پھاری جا سکتی ہے ٹھیک آپ کہہ سکتے بشوار مسئلہ ہے اس پر جرہ ہوگی ابھی اس پر کانٹ چانٹ ہوگی تاقیب ہوگی تحریک کی جائے گی تفتیش کی جائے گی انٹیروگیشن ہوگی اگر بات نائکہ مجھول ہوگی تو بار لیں گے لیکن یہ تو بات کھلے میدان پر مسئلہ ہی نہیں وہ کہہ کھلے ہو جرے کی اندر تھی اور جب بباک پر بنادر محمد مصطفیٰ یقینی بات ہے کہ دروازہ بند ہوگا دروازہ بند ہوگا اب درحمان رعوف آپ کی والدہ آپ نے دوسرا کے وہ حل داتے لی بند دروازوں میں سے اور سیکھ رہ بھی دور یہ چکر کیا ہے اور یہ حضرت کی بلادر کھاں پہ ہوئی جو حضرت مزید بکیشریر گئے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بکیشریر کے شمال بشنگی کورے میں دو سو فٹ بلندی کے اوپر ایک پرائیمری سکول آج کلی موجود ہے ایک پرائیمری سکول ہے آج کلی موجود ہے اس کے بھی کچھ ساتھ کمرہ ہے جس کے اندر حضرت علیہ السلام کی بلادت لی ہے اس کے بھی کچھ ساتھ کمرہ ہے جہاں جس کے اندر حضرت کی بلادت لی ہے آپ کو نے پرائیمری بلا لی ہے یہ پرائیمری بلا لی ہے اس کمرے کے اندر حضرت کی بلادت لی ہے وہ آج بھی موجود ہے تو اگر آپ آج بھی جائے یہ بہت سارے لوگ یہاں سے گئے اولا کرنے کے لیے اگر آپ آج بھی جائے جائیں نصف النہار کے اندر نصف النہار آگرے دن میں صورت پل پل آسنات کے درمیان میں ہو خوب موشن ہو جائیں میں آپ سے کہہ کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے آپ شام کی طرف دیکھیں آپ تو دو کلومیٹر تیو کلومیٹر سے اوپر کوئی شاہر نظر نہیں آئے گی صورت دورا چمتنا ہو کوئی شاہر نظر نہیں آئے گی اور یہ ٹائم تو رات کا ہے عبدالرحمد بن عوف کی والدہ اندر کمرے میں ہے ٹائم رات کا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہزاروں میرے شام کے محلہ پر آئے گی یہ مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ سائن سے حل کیا سائے سائے ایجادات کی ایکس رے مشین نکالی کیا نکالی ایکس رے مشین تک کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ میرے جسم کو دیکھیں میری ہڑیہ نظر آئی مجھے آپ کی بھی نظر نہیں آئی حالانکہ آپ میرے موقع پاس بیٹھے شام کو لونپور کا مسئلہ ہے آپ میرے پاس بیٹھے مجھے آپ کی ہڑیہ نظر نہیں آئی صرف گوٹ نظر آئی آپ کا ظاہری بشرا نظر آئی بشرا بشرا کہتے ہیں ظاہری چہرہ سیمٹ کی نظر آئی تو سائے 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 نے اندر دنواریوں کا پتہ چلانے کے لیے اڈیوں کے بارے میں جاننے چاہتے ہیں پہلے نکالی ایکس رے مشین پھر نکالی ارچرہ ساؤنڈ مشین اس کے اندر ایک شعا ہوتی ہے کہ جو جسم کے اوپر سے گزاری جاتی ہے تو جس جسم کے حصے کو ظاہری نظر نہ دیکھتی ہو وہاں سائے کا ایک آلہ اپنی شعا کو اندر تک مارتا ہے تو اندر کا نظرہ نکال کے لیے آتا ہے سمجھ آئی تو ایکس رے مشین جہاں ڈاکٹر کی ظاہری نکال نہ کریں وہاں ایکس رے مشین اس کی مدد کرتی ہے اور اندر کا نظرہ اسے نکال دیتی ہے سب وہ اندر کی بیماری کو جانچ لیتا ہے اسی طرح سے اندر کی جو باقی چیزیں ہڈی کو تیرا ہوا ان کو سمجھ دیکھئی اٹھا سور مشین ہے وہ دواتے جسر کو پر ایک چھوٹا سا مادہ ملا کے اور اس کے بعد اندر جو کچھ بھی مسئلہ ہے گھرتے کی اتنی ہے لیٹے میں اتنی ہے اس کی ٹھکریس اتنی ہے سردم فرنس کے اتنا ہے اتنا خوندہ ہوا ہے اتنا پڑا ہوا ہے کھنا ہے دونا ہے یہ اٹھا سور مشین بتا دیتی ہے اب سائنس نے اٹھا سور مشین بنائی تو ادھر تک دیکھ لیا جہاں نظر نہیں دیکھتی تو یہ سائنس کی ایک سر مشین ہے کہ جدر تک نظر نہیں دیکھتی وہاں تک دیکھ لیا تو رب تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہر بھی اپنی قدرت کی ایک سر مشین لگائیں گے اور پارا ربی اتنا پر کی راہ کو آمینہ کے حجرے میں لگا کر اسے چمکائیں گے جس کے زمین کا چپا چپا سامنے آلائے گا یہی ہوا کہ جم دور محمدی چمکا تک دیکھتی گا کہ کوئی وہ ہوئی دیکھاں کتہ آگیاں آمینون مانا جس کا سارا خورا آگیاں آمینون مانا جس کا سارا خورا آگیاں آمینون مانا جس کا سارا خورا خریب اپیر آلی اسحاب آلی آلی خیمری خیمری سرکار کیام سرکار کیام مکفار کیام سونے کیام نارے حسان سنویر حسان شاہ صاف کازمی آپ تو شیف لائن ہوئے اور آپ قصر نفسی کے طرح پیچھے بیٹھے ہوئے اور عجلہ علامہ میں سے آپ نارے حسان اس میں بلس روائیں نارے حسان نارے حسان نارے حیدری نارے حسان بسم اللہ رب دعالہ نے اپنی قدرت کی ایک سے شعا کو چمکایا تو یہ ایک سے مشین ہڑیوں بنے بلے کی ہے محمد مصطفیٰ نے ساری زمین کے اس تک سے دوسام میں جائے کر بھی ہے دیکھئے ایک اور عجیب بات اس کے اندر موجود ہے بڑی نادر بات آپ کو پیش کر رہا ہوں حضرت اپن رحمہ جو نے آف کی والدہ دیکھا تھا کہ میں نے بس رہ تک شام تک محضرت دیکھنیا کہاں تک دیکھا اوروں کو حضرت خالق کی نا تحدیل کر دی تحدیل تعلیل کر دی کہ میری نظر میں شام جو محضرت دیکھنی ہے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت شام تک چمکا نہیں سمجھائی لگتا ہے روٹی ترلے کا ٹائم آگیا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ جب محمد چمکا تھا تو فقط شام کا چمکا تھا یہ تو عبدالرحمن بن عوف کی نظر والدہ کی ادھر تک گئی تھی پھر اتنی نظر تو ہماری نہیں جاتی کسی کی نہیں جاتی کیوں؟ اس لیے ان کی حوالی صاحب نے مضور چمکا نہیں ہے اگر مضور ایک عام آدمی کے سامنے چمکے میں اتنی نظر کام کرتی ہے تو خود مصطفا کی نظر کتنی نظر کام کرتی ہو سمجھائی گے نہیں آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے میں کہتا ہوں پہلے ایسا چمکارہ کر کے رفاؤ جیسا ہوسرا ہوا تھا دیواروں کے اندر کھڑے اندر کھڑے دیوار بھی لیچ میں ساکھ نہیں کہتے ہیں حضور 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 جیسے آجوں کے نجاشی بہت ہوئے عمشاہ میں تو اندر موسیقی